ملک بارکی طرح سانگلہ ہل میں بھی پلانٹ فاو پاکستان ڈے میوسپل ایڈمیسٹیشن کے زیر احتمام قائد اعظم ہل پارک میں پودے لگا کر منایا گیا شہر بارکی سیاسی سماجی مذہبی کاروباری افراد کے علاوہ صدر وکلا بار علی حیدر چٹھا سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف تارک سعید گومن سابق چیرمین رانہ عبدالمجید رانہ علی نیاز سابق چیرمین زکاة چودری جعوید منصور پننو کاشی اور ساکی برادران نے پودے لگائے اس موقع پر کشمیریوں سے یک جہدی کا اظہار کرتے ہوئے ملکی یک جہدی کے لیے خصوصی دوائیں بانگی گئیں اسیسٹنٹ کمیشنر سانگلہ ہل کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے شہر کو سرسبز و شاداب بنا کر دام لیں گے اس موقع پر سماجی کارکنوں نے انتظامیہ کے کردار کو سرحتے ہوئے کہا کہ شہر کو ساف سترہ بنانے میں اسیسٹنٹ کمیشنر سانگلہ ہل اور چیف افیسر بلدیہ چودری اکرم اور عملہ شاباش کے مستق ہیں اس پر لہرمانے نے آج جی 18 اغسط کو ہم ملکان فر پاکستان بے منا رہے ہیں یہ پرائیم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے جو پین انگرین پنجاب اور پین انگرین پاکستان کا ویشن دیا ہے اس کے حوالے سے آج جی ہم سانگلہ تحصیل میں پہلے بھی ہم قریباً 10,000 پودہ لگا چکے ہیں اور آج جو ہے وہ ہم تقریباً اپنا 1500 پودے لگانے کا ٹارکٹ بڑا کہہ رہے ہیں تو آج ہم یہ سانگلہ کے جو ہے وہ سب سے مشہور پارک میں آئے ہیں جو ہل پارک ہے اس میں ہم تقریباً جو ہے وہ 700 سے 800 پودہ لگا رہے ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ ان کا ہم خیال بھی رکھیں گے جنہوں نے آج پودے لگائیں ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں پودے اور بھی لگائیں اور جن نے پودے لگائیں ان کا خیال بھی رکھیں پودوں کی نشن واقعے والے سے انتظامیہ کو اپنے عملے کو کوئی میسیج دیں گے آپ میں جی سارے عملے کو یہی کہوں گی ماشااللہ ہمارا عملہ بڑا ایکٹیف رہتا ہے اور پورے دن کام بھی کرتے ہیں ہم لوگ ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جی مہربانی ہوگی آپ کی خیال رکھیں ان کا ان کو جتنا ہم تو جی ہم تو یہاں پر ٹیمپریری ہوتے ہیں ٹیمپریری آفیسرز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کا شہر ہے آپ لوگ جتنا خیال رکھیں گے آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے آپ لوگوں کی گھروں میں پھل بہتے چھاؤں بھی آپ کی شہر ساف ستھاؤں